بسم اللہ الرحمن الرحیم فرائے فرائے مین ہوتا ہے کہ ہم اسے آئل میں فرائے کریں اور روسٹ مین ہے کہ ہم نے جس اسے سوٹے کرنا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بہت ہی کرسپی ہو جائے گا اور اس کھانے میں آسانی ہوگی کیونکہ کچھا لیسن کھانے میں بہت مشکل ہوتی ہے پانی کے ساتھ بھی نگلنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس سے یہ کرسپی بھی ہو جائے گا اور اس کی سمیل بھی مزے کی ہو جائے گی تو جب بلیڈ پریشر آپ کی جسم میں تیز ہوتا ہے تو پورے ذر میں درد ہوتا ہے یا بعض اوقات ایک سائٹ پہ درد ہوتا ہے بلیڈ پریشر تیز ہونے سے اکثر پیشنٹ کو کیا بھی بہت زیادہ آتی ہے اور اکثر پیشنٹ کو دھنلا نظر آنے لگتا ہے یہ سب چیزیں جو بلیڈ پریشر کو شو کرتی ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے اسے اتنا براؤن کرنا ہے کہ یہ ایک کرسپی ہو جائے جیسے چپس فرائے کی ہوتی ہے تو وہ چھوٹی سائز کی کرسپی کرسپی چپس ہو جاتی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے اسے اتنا کرنا ہے اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ہم پانی تھوڑا سا نیم گرم کر لیں گے اس میں میڈے کو آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ لینا ہے یہ دیکھئے پانی ہمارا نیم گرم ہو چکا ہے اسے ہم گلاس میں پور کریں گے اور ہم ایک لیمن لیں گے اور ہاف لیمن اس میں سکویز کریں گے اور اگر آپ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ فل لیمن اس میں سکویز کر سکتے ہیں کیونکہ لیمن اور لیسن کا کمبینیشن ویٹ لوس کرنے کے لیے تو بہت ہی بیسٹ ہے تو جب آپ کا دل دھڑکتا ہے تو خون آپ کے جسم میں گردش کرتا ہے پورے جسم میں انرجی اور اکسیجن پروائیڈ کرتا ہے اور جب خون زیادہ تیزی سے گردش کرتا ہے تو جسم کی شریانوں یعنی نالیوں پر دباؤ بڑھتا ہے اور اسے ہی بلیڈ پریشر کہتے ہیں اگر آپ کا بلیڈ پریشر 120 بائی 80 ہے تو آپ کا بلیڈ پریشر نارمل ہے جبکہ اگر 140 بائی 90 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بلیڈ پریشر زیادہ ہے تو پھر آپ کو اس ریمیڈی کو تقریباً نہار مو یوز کرنا چاہیے تب تو آپ کو بلکل دوائیوں کی ضرورت نہیں رہے گی اور اگر آپ دوائی یوز کرتے ہیں تو آپ کی دوائی کی مقدار بہت ہی کم ہو جائے گی تو اگر آپ کو آج کی ریمیڈی اچھی لگی ہے تو ہمیرے چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دعاوں میں یاد رکھی